میں نے اجادی کے لڑائی تو نہیں دیکھی تھی میں ستنترتہ سینانیوں سے تو نہیں ملا لیکن آج آم آدمی پارٹی کا ایک ایک ایمیلے جس طرح سے ان کا سامنا کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ہمارا ایک ایک ایمیلے کی ستنترتہ سینانی سے کم نہیں ہے جس طرح سے ان کے سامنے مقابلہ کر رہا ہے لالچ کا پچیس پچیس کروڑ روپے تیاغ دیئے ایڈی کی دھمکی کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا سی بھی آئی کی دھمکی کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا پیسے تیاغ دیئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج کے ماحول کے اندر کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں سب ہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب کو جیل میں ڈالیں گے ستندر کو ڈال دیا امانت اللہ کو ڈال دیا منیش سسودیا کو ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے اس کے بعد کیلوش گھلوت کا نمبر ہے اس کے ہاں بھی ریڈ ہونے والی ہے کئی امیلے جیل جائیں گے ایک چیز بس دیان رکھنا ہو تین سے چار مہینے جیل جانے کے لئے تیاری کرلو پھر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنے اپنے گھر میں بول دو کل پنجاب سے میرے پاس دو تین امیلے آئے تھے میں نے ان کو یہی بولا میں نے کہا اگر تین سے چار مہینے جیل جانے کو تیار ہو اور جیل اتنی بری بھی نہیں ہے میں بھی گیا ہوں پندرہ دن میں جیل میں رہا تھا تین سے چار مہینے جیل جانے کی تیاری کرلو اگر سب کے اندر یہ ہمت آ جائے اس کے بعد یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہوں نے ابھی تک پورے دیش میں دو سو پچاسی امیلے خریدے ہیں کوئی کہتا ہے پچاس کروڑ دیئے کوئی کہتا ہے چالیس کروڑ کوئی پچیس کروڑ کم سے کم سات سے آٹھ ہجار کروڑ روپے انہوں نے امیلے خریدنے میں خرچ کر دیئے سات سے آٹھ ہجار کروڑ کہاں سے آیا اتنا پیسہ کہتے ہیں بھرشتا چار ہم کر رہے ہیں ارے بھرشتا چار تو تم کر رہے ہو تم لوٹ رہے ہو جنتا کو ساری دیش کو لوٹ لیا لوٹ لوٹ کے امیلے خریدتے ہو کھولے آم خرید رہے ہو اور پھر بھی تمہاری ہمت ہو جاتی ہے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے کہنے کی کہ میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں پورے دیش میں امیلے خریدتے پھر رہے ہو کروڑوں روپے میں امیلے خریدتے پھر رہے ہو اور تمہاری ہمت ہو گئی کہنے میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ 75 سال میں سب سے زیادہ بھرشتا چار ان کی سرکار نے کیا ہے آج کل یہ میڈیا کو بھی خوب دھمکیاں دے رہے ہیں گجرات میں انہوں نے اتنی دھمکی دی کسی بھی عام آدمی پارٹی والے کو ڈیبیٹ میں نہیں بلانا شام کو ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ میں چرچہ ہوتی ہے کہ منیز سے سعودیہ نے بھرشتا چار کیا کی نہیں کیا اور اس میں عام آدمی پارٹی والوں کو نہیں بلاتے کانگریس اور بی جے پی والے آپس میں بیٹھ کے چرچہ کرتے ہیں کیسے ہو سکتے ایسے دھمکیاں دے رکھیں وہاں پہ گجرات میں کسی اخبار میں مارا کچھ نہیں چھپتا اور پھر بھی گجرات کے اندر بلے بلے ہو رہی ہے چاروں طرف عام آدمی پارٹی کی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا سے ایک سجن کام کرتے ہیں میڈیا ایڈوائزر ہیں شاید ہرین جوشی جی میڈیا ایڈوائزر ہیں ہرین جوشی جی ہیں ایک میڈیا ایڈوائزر ہیں پردھان منطری کے میرے کو کئی ایڈیٹرز دکھا رہے تھے بڑے بڑے چینلوں کے ہمارے دیش کے بڑے بڑے چینلوں کے مالک ان کے ایڈیٹرز ان کو کیا گندی گندی گالیاں لکھ کے بھیجتے ہیں وہ کیجری وال کو دکھایا تو یہ کر دیں گے کیجری وال کو دکھایا تو وہ کر دیں گے عام آدمی پارٹی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے چینل کا دو روپیوں کر رہے ہو ہم تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھلا نہ کر کیا آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ایسے دیش چلائیں گے ایسے دھمکیاں دیں گے پھر فون کر کر کے دھمکیاں دیتے ہیں آپ ابھی اور پردھان منطری جی شکل دکھانے لائک نہیں بچو گے اس دیش کے اندر